بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کانابدو و ایہ کانستائین اسلام رحمت اللہ و برکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی بڑی خبر بڑا دماغہ وہ خبر آ گئی جو کسی کے وہم و گمار میں بنا تھی اتزاز احسن بیریسٹر اتزاز احسن کے تل کا خیص ان کے شفاعت نے حل جل مچا دی بیریسٹر اتزاز احسن کیا کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم اور ایک بہت ضروری خبر جو کہ یوسف رضاگلانی کے سے ریلیٹڈ ہے ان سے ریلیٹڈ جو خبر آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائے گی جو اتزاز احسن کے تل کا خیز ان شفاعت ہیں ان کے شفاعت کے باقے ساتھ وہ خبر جو کہ آپ کے لئے سننا انتہائی ضروری ہے اس خبر کو ڈسکس کیا جائے گا اتزاز احسن کی وہ خبر جو کہ کسی کے مہمہ گمان میں بنی تھی تمام ترشیدیں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نئے یہ ویڈیو یہ چینل کے آپ کو اپساند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کا لیجئے گا چینل سبسکرائب کا لیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن میں نے گوڑ دبا لیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مشنا کر سکیں کل اس ٹائم تک امران حان صاحب کی تکبیر کا امران حان صاحب کے فیوچر کا فیصلہ ہو شکا ہوگا امران حان صاحب کل اس ٹائم تک سینل میں جو الیکشن وہ ہارے اس کے بعد جو قومی سملی میں جا کر وہ اعتماد کا ووڈ لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو تمام در چیزیں اس ٹائم تک کلیر ہو جائیں گے اس ٹائم ووٹ آف کانفیڈنس کی خبریں دیرے گردش ہیں اور جب سے امران حان صاحب سینل کے الیکشن ہارے تو اس کے بعد جو اپوزیشن جو آتے ہیں خصوصاً ان میں مریان واشی صاحب آئے ہیں وہ جوشے خطابت کرتی ہیں اور اکثر جب خطاب کرتی ہیں تو جوشے خطابت میں وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں رات کو جو بیریسٹر اتزاد ایسن ہے یہ ایئر وائی کے اوپر آئے ہوئے تھے وہاں پر ارشہ شریف جنہوں نے الیکشن کی جنہی بھی یہ سینٹر کی جو ویڈیو سی جب علی موسیٰ گلانی کی ویڈیو کی باری آئی تو وہ ارشہ شریف نے وائرل کی اور تمام تر چیزیں جو تھی وہی لیگ کرتے رہے اس کے بعد اس سے پہلے جو دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو سی وہ بھی ارشہ شریف نے ہی لیگ کی تھی تو جو تمام تر ویڈیوز ان دنوں الیکشن کی لیگ سو رہی ہیں وہ ارشہ شریف ہی لیگ کر رہے ہیں تو بیریشٹر اجزاز حسن صاحب وہاں پر موجود تھے تو جو ارشہ شریف ہیں کیونکہ بیریشٹر اجزاز حسن ہے وہ قانونی پیلو کو سمتے ہیں وہ آئینی پیلو کو سمتے ہیں اور پپلز پارٹی کے سب سے اولڈ لیڈرو میں سے ایک انسان ہے تو جو اجزاز حسن ہے جب وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے تو پروگرام چل رہا تھا تو ارشہ شریف نے ان سے سوال پوچھا کہ جو مریعہ نواز شریف کا حالیہ بیانہ ہے جس میں وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہیں اطراف جنم کر رہی ہیں مریعہ نواز شریف صاحبہ نے کل کتاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ٹی وی پر آ کر روتا ہے اور کہتا ہے عمران صاحب کی طرف شارع کرتے ہوئے کہا کہ سینڈ میں پیسہ چلا ہے مریعہ نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں اطراف جنم کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پیسہ نہیں چلا الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلنے سے مراد جی ہے کہ تحریک انصاف کے وہ باغی رکن اور وہ بغاوت کرنے والے لوگ اور وہ جنہوں نے عمران صاحب کے اگینس ووٹ دیا اور یوسف ردگرانی کی حق میں ووٹ ڈالا ان کو نون لیگ نے اور پیپس پارٹی نے اس چیز کی لالج دی ہوئی ہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں ایک تو ہم آپ کو کھلے پیسے دیں گے دوسرا انہوں نے جس چیز کی انڈیوسمنٹ دی ہے وہ ہے نون لیگ کا ٹکٹ دینا یہاں پر بیرسٹر اتضاد احسن کہتے ہیں کہ جو علی موسیٰ گنانی کی ویڈیوز ہیں اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے تو ہوگا یہ کہ علی موسیٰ گنانی جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ فیبریکیٹ ہو سکتی ہے اور یہاں پر اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ وہاں پر جو ویڈیو ہے اس کو تحریک انصاف نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ویڈیو جس طرح وہ علی موسیٰ گنانی ہے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ بات ایز ہی ٹیزی تھی علی موسیٰ گنانی نے جو جو ویڈیو آئی تھی تو اس کے اوپر ان کا جو بیان آیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ویڈیو میں میں ہی موجود ہوں لیکن وہاں انہوں نے یہ ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ جو کہہ رہا ہوں میں ویسا ہی ایز ہی کہہ رہا ہوں جیسا ویڈیو میں موجود ہے تو جو اجزاد ایسن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علی موسیٰ گنانی یا یوسف ردہ گنانی اس کی وجہ سے بچ جائیں ہو سکتا ہے ان کا ہو سکتا ہے ان کیس ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کلیکشن گرمیشن اور جو ادارے ہیں سپریم کورٹ اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں لیکن مریعہ نواز شریف کا یہ بیان دینا اور اطراف کرنا کہ انہوں نے انڈیوسمنٹ دی تھی اور انہوں نے انڈیوسمنٹ کیا تھا لوگوں کو جو الیکشن انہوں نے جو خریدا جو ووٹ انہوں نے بیچا اور جو ٹکٹ کا لالے دیا تو انڈیوسمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے یہ تمام ترچیدیں جو ہوتی ہیں جب کوئی بندہ الیکشن میں جب بھی ووٹ خریدتا ہے اور کسی انڈیوسمنٹ کو دے کر وہ بندہ ووٹ خریدتا ہے تو یہ سرہ سر غلط ہے الیکشن کمیشن کے آئین الیکشن کمیشن اور پاکستان کے آئین کے یہ خلاف ہے مریعہ نواز شریف کے اس اطرافی بیان کے بعد مریعہ نواز شریف کے خلاف بڑی مریعہ نواز شریف کے خلاف بڑا ایکشن لیا جا سکتا ہے اور یوسف رضا لانی بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں اسی زلزلے میں ایک خبر آئی ہے اور آج ڈاکٹر شباز گل نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس اقبالی جرم پر مریعہ نواز 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 پر فوری کروائی کرنی چاہیے عدالت سے صدا یافتہ مجرم اپنے جرم کا اقبال کر رہی ہے کہ ٹکٹ کے اوس ووٹ خریدا کتنا ووٹ خریدنا جرم نہیں کیا ووٹ خریدنا جرم نہیں بنتا تو انہوں نے یہاں پر الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ جو مریعہ نواز شریف ہیں جو انہوں نے اقبالی جرم کیا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے ایسا ڈاکٹر شباز کلک کا کہنا ہے اور اس کے بعد ایک اور بڑی خبار ہے جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ گیلانی کا بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفکیشن روکا جائے درخواست دائر آہ سوری درخواست دائر گیلانی کا بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفکیشن روکا جائے درخواست دائر اس خبر کی تفصلاحات پوچھوں ہیں کہ یوسر رضا گلانی کا بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفکیشن رکھوانے کے لیے الیکشن جمیشن سے رجوع کا لیا گیا ہے ازر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے الیکشن جمیشن سے رجوع کیا گیا ہے الیکشن جمیشن میں نوٹفکیشن رکھوانے کے لیے درخواست دائر درخواست میں موقع اپنایا گیا ہے کہ علی ایدر گرانی کے ویڈیو اور موسیٰ نواز کا بیان داندلی کا ثبوت ہے ازر صدیق ایڈوکیٹ نے موقع اکتار کیا کہ داندلی کے نظام پر مریع نواز علی ایدر گرانی اور کے خلاف کروائی کی جائے سپرین کورٹ کے بوجود جدید ٹکنالوجی اسمال کیوں نہ کی کہ سپرین کورٹ کے گمات پر عمل نہ کرنا تو ہینے عدالت ہے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ علی ایدر گرانی کی ویڈیو اور مریع نواز کا بیان داندلی کا ثبوت ہے بیان اور ویڈیو پر الیکشن ایڈ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے درخواست میں ادا کی گئی ہے کہ الیکشن میں داندلی قابل جو جرم صدا بنتی ہے اس کی انکوائر کی جائے یوسر رضاق نانی کا بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفکیشن جاری نہ کیا جائے سینیر الیکشن کے لیے اسلامباد کی جنرل نشیس پر پاکستان پیپرز پارٹی کے یوسر رضاق نانی پیڈی آئی کے امیدوار افیش شاکور رایا یوسر رضاق نانی کو ایک سو انسٹر ووڈ ملے جبکہ ایک سو انتر ووڈ ملے جبکہ افیش شاکور ایک سو چونسٹ ووڈ ملے قومی سمری سے مجموعی تین سو چالیس ووڈ کاشت ہوئے اور سال مصرد ہوئے تھے دوسری جانب افتے کو امران صاحب نے اعتماد کا ووڈ لینے کا بڑا فیصلہ کیا ہے تو جو اعتزاد احسن ان کے تعلق انشافات کے مطابق یہ تمام تعلق ڈس کوالیفائی ہو سکتے ہیں الیکشن امیشن اپنا بڑا فیصلہ سنا سکتا ہے یہاں سے اعتزاد احسن کے ان بیانات سے یہ لگتا ہے کہ امران صاحب کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں بلکل میں نہیں ہے اور اعتزاد احسن نے یہ پچھلے دنوں یہ بھی بیان جاری کیا تھا کہ امران صاحب اگر امران صاحب کو چھیڑا گیا یا کچھ کیا گیا تو امران صاحب کہ امران صاحب جو ہیں وہ استیفہ نہیں دیں گے وہ جو اسمیہ ہیں وہ تعلیل کر دیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ امران صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کمیاب ہو جائیں گے اور ایک سو اکیاسی یا ایک سو اسی ووٹ لینے میں وہ کمیاب ہو جائیں گے امران صاحب کی جیتو تیو نے ادھر آ رہی ہے اور کل کا امران صاحب نے جو جو انہوں نے خطاب کیا وہاں پر بھی ان کا جو لبو لے جاتا وہ کافی زیادہ دیکھنے لائق تھا اور وہاں پر بھی وہ جوش ادھر آ رہی تھی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ امران صاحب شکر کے بیٹے والوں میں سے نہیں ہیں وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں وہ بکنے والوں میں سے نہیں ہیں نہ ہی وہ جھگنے والوں میں سے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے سے ہمیں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبکرائب کر لیجئے گا جاتے جاتے دعا کریں کہ پاکستان بیتی کی جانب جائے پاکستان کو اللہ بیتی طرف لے کر جائے اور جاتے جاتے دعا کریں کہ اللہ پاکستان میں بچنے والے ہر انسان کی واضح رمائے اور اللہ پاکستان کی واضح رمائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ نے اس ویڈیو کو بھی انجوائے کی ہوگا اس چینل کو سبکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کے بارے میں فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ والا پاکستان پوش پہنے